بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزامی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی خدمت میں حاضر ہیں ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جامور جب بچہ دینے کے نزدیک ہو تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیلشم کا پاورڈر دینا ہے یا کیلشم کا پاورڈر نہیں دینا میں نے کئی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن آج میں آپ کو بہت ہی آسان کر کے سمجھاؤں گا کہ جامور کو کتنا کیلشم چاہیے اور آپ نے دینا ہے یا آپ نے کیلشم نہیں دینا تو میں چاہوں گا کہ کیمرہ میں میرے پاس آجیں کدھر اس پہ اتنا نظر لکھئے گا کوشش کیجئے گا جیسے بھی ہم کوشش کرتے ہیں قبول کیجئے گا ہم پروفیشنل نہیں ہیں کسی کو بھی گھر میں پکڑ کے ہم کیمرہ پکڑا رہتنے تاکہ آپ تک انفرمیشن پہنچائی جا سکے اچھا جی میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک جامور ہے جی ایک اینیمل ہے جو بچہ دینے کے نزدیک ہے اس کا جسمانی وزن ہے جی پانسو پچاس کلو میں اگزیمپل کے طور پر بات کر رہا ہوں اس کا جو سوہ ہے جس کو آپ پلیکٹیشن نمبر بولتے ہیں تو میں کہتا ہوں جی کہ وہ اس کا سوہ ہے پہلا بچہ دینے میں اس کو دن رہتے ہیں جی اکیس دن اس کا مطلب ہوتا ہے اکیس دن کا اس کو مطلب یہ کلوز اپ میں ہے کلوز اپ کہتے ہیں ایسا جامور جس کو بچہ دینے میں تقریباً تین ہفتے کا ٹائم درکار ہے اب آپ نے اس جامور کی خوراب کیا دینی ہے اور اس میں کیلشم کتنا ہوگا باہر سے دینا پڑے گا یا باہر سے نہیں دینا پڑے گا اچھا اس کام کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یا ایک میں نیوٹریشن کا ایک فارمولا لکھنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ڈائیٹ ہے جی ہمارے پاس سٹرس پلپ یہ آپ کے پاس اویلیبل ہو جائے گا تقریباً جنوری میں عمومی طور پر جنوری فروری میں یہ مل جاتا ہے سرگودے میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر جنور کو آپ سٹرس پلپ دیتے ہیں دس کلو یہ میں ایک راشن فارمولا دیکھ رہا ہوں جی ٹھیک ہے جی ساتھ میں آپ نے دینا ہے جی روڈ گراس روڈ گراس کی روڈ گراس کی جو جو ہے جناب وہ آپ نے جنور کو دینی ہے ایک کلو پھر ہے جی کون سائلیج مدلو مکعی کا سائلیج وہ میں نے بیچ میں ڈال دی ہے جی اٹھارہ کلو ٹھیک ہے جی اب آگے ہیں جی ونڈے کا جو پورشن ہے اس میں مکعی میز گرین وہ میں جنور کو دے رہا ہوں جی ڈھائی کلو ٹھیک ہے جی یہ سارے جو ہیں یہ کلو گرام میں اچھا اب آجیں آپ سویا بین میل سویا بین میل یہ میں جنور کو دے رہا ہوں جی دو کلو ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں کلوز اپ پری مکس یہ ہے جی تقریباً ایک کے جی یہ ہم نے کلوز اپ پری مکس بنایا ہے مارکٹ میں یہ دو لوگ جنوروں کو تیار کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم دے بھی رہے ہیں اچھا اب سب سے پہلے یہاں تک میں علیہ دا کر لیتا ہوں اس کو میں علیہ دا کر لیتا ہوں کلوز اپ پری مکس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے کیلشم کتنا دینا ہے اور کیسے دینا ہے اب میں آپ کو کیلکولیشن کر کے چیزیں بڑی آسان کر دیتا ہوں یہ تو ہو گیا جی جو خوراک آپ نے دیئے اچھا یہ جو ونڈے کا یہ جو ٹی ای 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 مار کا فارمولا ہے یہ میں نے کوئی ایک فارمولا آپ کے سامنے رکھ دی ہے یہ ذرا مہنگا ہے آج گل چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے اور یہ سیٹرس پلپ اویلیبل بھی نہیں ہے اور چونکہ سویا بیر میل دو سو چار دو سو تین روپی پہ جا چکا ہے تو اس کو ان فالو نہیں کرتے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک راشن یہاں پہ لکھ دی ہے اب اس کا آپ نے سب سے پہلے ڈرائی میٹر نکالنا ہے سیٹرس پلپ کا ڈرائی میٹر ہے بارہ فیصد یہ آپ فیڈی پیڈیا پہ آپ جائیں گے گوگل پہ تو وہاں پہ ساری چیزیں مل جائیں گی روڈ گراس کا ڈرائی میٹر ہے 86 فیصد کون سائلش کا ڈرائی میٹر ہے 30 فیصد مکہی کے دانوں کا ڈرائی میٹر ہے تقریباً 88 فیصد اور سویا بینی کا ڈرائی میٹر ہے 90 فیصد اگلا ٹیبل میں لکھوں گا available ڈرائی میٹر ٹھیک ہے جی یہ کیا ہے کہ 10 کلو آپ نے سیٹرس پلپ ڈالا اس کا ڈرائی میٹر تھا 12% تو اس سے آپ کو ڈرائی میٹر ملے گا 1.2 کلو یہ کیسے نکالیں گے آپ اس کو 12 ضرب 10 تقسیم سو کر دیں گے اسی طرح یہ 86 ضرب 1 تقسیم سو کر دیں گے تو یہاں پہ آگیا 0.86 یہاں پہ آگیا 18 ضرب 30 تقسیم 100 یہ آگیا 5.4 میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دوں اب آگے دی مکہی کا دانہ یہ ہے 0.5 کلو اور 88% ٹرائی میٹر پہ یہ آگیا آپ کا 2 اور یہ سویابین میل 2 ضرب 90 تقسیم 100 تو یہ آگیا 1.8 تو یہ ٹوٹل آپ کا جو راشن ہے اس کو ابھی میں فٹا فٹ آپ کو جمع کر دیتا ہوں دو تنی چیز سکھانا چاہتا ہوں آج آپ کو بڑا ہی آسان کر کے اس سب کو جمع کر لیں 1.2 جمع 0.86 جمع 5.4 جمع 2.2 جمع 1.8 یہ بن گیا جی 11 46 اور یہ تقریبا جب ایک ڈالے گا کلوزر پری مکس کا تو یہ 12 46 بن جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب میں نے آپ کو بتانا یہ ہے کہ ہمارے پاس کیلشیم موجود کتنا ہے ٹھیک ہے جی کیلشیم اب آپ فیڈی پیڈیا پہ جائیں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کیلشیم ایک کلو ڈرائی میٹر میں 7.8 گرام پایا جاتا ہے اسی طرح جب آپ باقی چیزوں کو نوٹ کریں گے روڈ گراس میں پایا جاتا ہے یہ 3.1 گرام ٹھیک ہے اور جو کون سائلش ہے یہ میں نے یہاں پر سارا لکھا ہوا ہے کون سائلش کے اندر یہ ہے 2 گرام مکہی کے دانے میں یہ پایا جاتا ہے 0.5 گرام اور سویابین میل میں ہے 3.9 گرام اب جو خوراک میں یہ ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ موجود ہے 1 کلو ڈرائی میٹر میں تو اب آپ کیا کریں گے 1 2 07 08 یہ آپ کا آجے گا جو خوراک میں ہے تو یہ بڑے رام سے میں اس کو کلکولیشن یہ کر رکھی ہوئی ہے میں لکھ دیتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا 1 2 available ڈرائی میٹر ہے 7 8 1 kilo میں ہے تو total کیا کریں گے ان کو آپ میں ضرب دیتے جائیں گے اور یہ آپ کا جواب آگیا جائے گا تو یہ بن گیا آپ 2 48 اور یہ آپ کا بن گیا 10 8 اور یہ آپ کا بن گیا 1 1 اور یہ بن گیا 7 02 اب اس سب کو جمع کرنا ہے تو یہ بن گیا 30 73 گرام اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جو آپ خوراک دے رہے ہو اس میں 30 73 گرام کیا ہے جی available calcium جو آپ جمعور کو دے رہے یہ 30 7 3 گرام جیسے آپ کو پتہ جمعور کا وزن ہے 550 کلو کلوز اپ میں جب جمعور جاتا ہے تو آپ اس کو ڈرائی میٹر کتنا دیتے ہو اس کو ہم کلوز اپ میں ڈرائی میٹر دیتے ہیں 1.8 سے 2 2 پرسنٹ میں اس تقسیم کرتے 550 ضر 2 2 تقسیم 100 کرنے تو یہ 12 1 جمعور کو ڈرائی میٹر چاہیے 12 1 کلو آپ کتنا دے رہے ہیں 12 4 6 کلو تو یہ تو ہو گیا دن اب آپ کو کیلشم دیلی کتنی ہے کیلشم کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے ریکوائرمنٹ کیلشم کی 5 اب آپ کا ڈرائی میٹر کتنا ہے 12 1 ٹھیک ہے جی اب چونکہ پرسنٹ ہے اس کو 100 پر تقسیم کر دیں تو آپ کے جامور کو 12 1 تقسیم 100 یہ آپ کے جامور کو 60 گرام کیلشم چاہیے کتنا جی 60 گرام آپ دے کتنا رہے ہیں 30 73 73 گرام تو 60 میں سے 30 73 نکال دیں تو یہ آپ کا بن جاتا ہے جی 60 30 73 آپ کو 29 گرام جامور کو باہر سے دینا اب جو کیلشم کاربونیٹ ہے یہ لوگ کیلشم کے طور پر یوز کرتے ہیں اس کیلشم کاربونیٹ میں جو کیلشم ہے یہ ہمارے جو پاکستان میں 30 پرسنٹ لکھ رہا ہوں جی جو آپ اگر 100 گرام کیلشم کاربونیٹ دیتے ہو تو آپ کو 40 گرام جو ہے وہ اس سے کیلشم ملتا ہے آپ کو چاہیئے 29 گرام تو تقریباً 75 ضرب 40 کریں گے تو یہ 30 گرام بن جائے گا تو 75 گرام آپ کیلشم کاربونیٹ آپ کو رائشن میں دینا پڑے گا کلوز اف میں ڈالنا پڑے گا اچھا ایک تو یہ بات ہوگئی اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ لیکٹیشن کا نمبر پہلا نہیں ہے میں اس کو کارکاٹا مار دیتا ہوں میں کہتا ہوں لیکٹیشن کا نمبر ہے دوسرا یا تیسرا جب دوسرا یا تیسرا الیکٹیشن پہ جانور جاتا ہے تو اس جانور کو ہم ایک کام کا کرتے ہیں اس کی خوراک میں کچھ تبدیلی لے کے آتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایسٹیٹک کرتے جانور بچہ دینے کے بعد اس کی جسم میں کیلشم کی کمینا ہو جب آپ خوراک دیتے ہو تو جانور کے پشاپ سے کیلشم زیادہ مقدار میں باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جس جانور کا آپ ڈی کی کرتے ہو اس میں ریکمینڈ ہے کہ کیلشم کی ریکوائرمنٹ پوائنٹ فائیو نہیں زیادہ ہو جاتی ہے ایک سے لے کے ایک ایشاریہ پانچ فیصد تک میں ایک سے کلکولیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ نہیں آسانی ہو جائے اب ایک پرسنٹ ڈرائی میٹر کا کتنا ہو گیا ایک ضرب بارہ ایشاریہ ایک تقسیم سو ٹھیک ہے ان کیس کے اگر آپ نے ڈی کی کرنا ہے تو یہ آپ کے جانور کو تقریبا ایک سو اکیس گرام سائلش روزانہ کی کی کیلشم چاہیے آپ دے کتنا رہے ہو مکس میں ڈالنی ہیں تو نوے گرام کیلشم لینے کے لیے آپ کا چونکہ یہ چالیس پرسنٹ ہے تو تقریبا دو سو پچیس اگر میں کر لوں یا دو سو پندرہ کروں جی دو سو پندرہ بھی نہیں بن رہا دو سو بیس کرنا پڑے گا دو سو بیس ضرب کر رہا تو اسی طرح آپ فاس فورس کو کلکولیٹ کرتے ہو اسی طرح آپ باقی چیزوں کو کلکولیٹ کرتے ہو تو یہ ایک صحیح طریقہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کلشم دینا ہے کتنا دینا ہے عمومی طور پر لوگ گبر آ جاتے ہیں کہ یار یہ سون لی کلشم نہیں کر سکتے ہیں آپ ڈائی کلشم فاس فورس بھی اس میں لے سکتے ہو لیکن ڈائی کلشم فاس فورس جو ہے وہ بیسکلی عمومی طور پر تھوڑا مہنگا سورس ہے لوگ اس کو فاس فورس کے لیے استعمال کر رہے ہوتے یہ ایک فرضی راشن ہے اور یہ پڑ رہا ہے یو ایس میں پڑ رہا ہے یو ایس کے کسی فارم پر یہ پڑ رہا ہے اس وہاں پہ چونکہ یو ایس میں مکہی کے دانے کی اور سویا بین میل کی قیمت میں زیادہ فرق نہیں تو موسیقی